ہی گائیس واتس اپ ویڈیویو چینل میرے نام ہے یونوز خرزالی آپ لوگوں نے کافی سارے کمیٹس کی ہے پرائیویٹ میسیج کی کہ میں ویڈیو بنا ہوں رینو پرو کے اوپر لے کے آگیا ہوں یہ دو میرے پاس موبائل فون ہیں ایک ہے میرے پاس رینو پرو اور ایک ہے رینو پرو پلس تو اس ویڈیو میں دونوں کے بارے بتاؤں گا کہ کیا ڈیفرینسز ہیں کلرز میں تھوڑا ساپ کو مل جائیں گے پرائیس میں اور بہت ساری اندر چیزیں بھی ہیں جو آپ کو تھوڑی سی ڈیفرینسز ملے گی ڈیزائن کافی خوبصورت ہے تو ہوفولی کہ آپ کو پسند آئے گی پسند آتی ہے تو آپ میری سینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور کل ایک فون آرہا ہے جو شاومی کے فینس ہیں شاومی کا ہمارے پاس آنے والا ہے شاومی ایس ٹویف الٹرا ہے تو وہ کل آنے والا ہے اس کی ویڈیو بھی کل یا پرسو آجائے گی میرے چینل پہ تو اسی وجہ سے سبسکرائب کر لو سب سے پہلے آئے گی چائنا میں آتا ہے یہ فون اور میں پاکستانی پورے ایشیا میں جو ہے میں ہی ویڈیو گناوں گا انشاءاللہ تو کر لو سبسکرائب تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہمارے پاس ہے رینو ایٹ پرو اینڈ پرو پلس فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ دکھائی دی رہا ہے مگر اس کے اندر جو ہے زیادہ فرق نہیں ہے اگر دیزائن کی بات کریں تو یہ پرو پلس کے اندر جو ہے یہ کافی اچھی طرح سے اس نے دیزائن دیا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاورڈ بائی میری سیلیکون جو اس کی کیمبراز میں اس نے کافی اچھے دیا ہے اگر کیمبراز میں دیکھیں تو کیمبراز جو ہے یہاں پہ اس کے کچھ اس طرح سے مل جاتے ہیں اور اگر ہم صرف پرو میں دیکھتے ہیں تو پرو میں کچھ اس طرح سے اس کا دیزائن مل جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ اورنش تھوڑا سا ریمبو کلر ہے تو یہ شیڈ بدل سکتا ہے اس طرح سے مگر یہ والا جو ہے یہ ایک ہی کلر ہے گرین ہے تھوڑا ڈارک یا لائٹ گرین ہے کافی مجھے جو ہے اچھا یہ پرو پلس لگ رہا ہے وائٹ سائٹ میں دیکھیں تو دونوں کے جو ہے یہ پاور بٹن جو ہے کافی اچھے لگ رہے ہیں اس دونوں میں جو ہے ایک 3D جیسی فیل آ رہی اس کے پاور بٹن میں بٹن پر دیکھتے ہیں تو دونوں کے ایک جیسی ڈیزائن سے بلکل آئی فون جیسی اس میں بٹن دیا گیا ہے اس میں جو ہے آپ کو ایک ایک سپیکر مل جائیں گے اب صرف بٹن پر اس پیکر ہیں اور آپ کو یہ یہ ٹائپ سی کی ایک چارچنگ پورٹ مل جائے گی اور یہاں پر ایک سم سلوٹ مل جائے گی ان دونوں میں دو سمیں لگ سکتی ہیں مگر ایس جی کارٹ کا اپشن نہیں ہے رینو پرو اینڈ پرو پلس میں جو ہے آپ کو ڈسپلی میں خواہ سا ڈیفرینس مل جائے گا ایک میں لگائی گئی ہے ایمولیڈ ڈسپلی جو ہے پرو رینو ایٹ پرو اس کا سائز ہے 6.62 انچز جو دونوں فونس کے اندر جو ہے 120 ہارٹس ریفریش ریٹ دیا گیا ہے مگر پرو پلس کے اندر جو ہے ڈسپلی لگائے گیا ہے OLED کا اور جس کا سائز ہے 6.7 انچز جو پرو سے تھوڑا سا بڑا ہے زیادہ بڑا نہیں مگر آپ ڈیفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں جو ہے کافی ڈیفرینس لگتا بھی نہیں ہے اگر میچ بھی کیا جائے ان دونوں کی سکرینس کو تو اولموز جو ہے ایک جیسا ہی انس کا سائز ہے رینو ایٹ پرو اینڈ پرو پلس کے اندر بیٹری اس نے بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے دونوں کے اندر جو ہے 45.8 ہلی امپیر کی بیٹری لگائی گئی ہے 80 وارٹ کا چارجر ان دونوں کے ساتھ آتا ہے جو پانچ منٹ کے اندر 23% چارج کر دیتا ہے دس منٹ کے اندر 42% چارج کر دیتا ہے اور تیس منٹ کے اندر 92% چارج کر دیتا ہے دونوں فون میرے پاس 256GB انٹرنل سٹوریش کے ساتھ ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے رینو ایٹ پرو اور یہ ہے رینو ایٹ پرو پلس اور ان دونوں میں اگر ایک چیز ہے جو سب سے بڑی ہے وہ ہے پروسیسر کی یہ میرے پاس ہے پرو پلس اس کے اندر آپ کو پروسیسر مل جاتا ہے ڈائمینس ایٹی ایٹی ون ہنڈیڈ میکس اٹکا گو اور یہاں پہ آیا ہے ہمارے پاس یہ اوپو رینو پرو جس کے اندر یہ پہلا ہے ایک فون جو ابھی تک آیا ہے جس نے استعمال کیا ہے سناپ ڈرائگن سیون چین ون موبائل کو اور اگر ہم ان کی ریمز میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ پرو پرو کے اندر جو ہے آپ اس کی 5GB تک اس کی ریمز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے پرو پلس اس کی بھی آپ جو ہے 5GB تک اس کی ریمز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو دونوں میں جو ہے یہ اس زیگر پہ آگے جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے ایک جیسی ہیں مگر پروسیسر میں جو ہے بہت بڑا سا اس میں فرق آیا ہے رینو ایٹ پرو پلس کے اندر تین کلرز مل جاتے ہیں بلیک ہے اور دوسرا ہے گری گری وائٹ کی طرح لگتا ہے تیسرا ہے یہ گرین کلر کا لائٹ گرین ہے کافی کمان کا لگتا ہے اور اس کے اندر ملتے ہیں دو ویرینٹس دونوں ویرینٹس کے پرائس میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دوں گا آپ کو پتہ سل جائے گا جب انٹرنیشنل مارکٹ میں آتا ہے اس کی کیا کاؤسٹ ہو سکتے یا آپ چینہ سے بھی اسے خرید سکتے ہیں پرو کے اندر جو ہے ایک ہے پرپل دوسرا ہے بلیک اور تیسرا ہے بلو اور اس کے بعد مل جاتا ہے ایک ریمبو کلرز جیسا ہے اورنش کلر جیسا ہوتا ہے جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو چار ویرینٹس مل جاتے ہیں چار ویرینٹس کے جو ہے پرائس چینہ میں کتنے کا ملتا ہے اس کے کنورٹ کر کے بھی پرائس آپ کو مل جائیں گے پرو پلس کا جو فرنٹ کیمرا جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور پرو کا جو ہے وہ لیف سائٹ پہ دے دیا گیا ہے اور ان دونوں کا جو ہے فرنٹ کیمرا جو ہے کافی اچھا لگتا ہے کافی چھوٹا ہے مگر جو ہے آپ کو مل جائے گا تھرٹی ٹو میگا پکسل کا ان دونوں میں سیلفی کیمرا جو ہے آئی ایم ایکس سیون زیرو نائن کا نوٹ بیک اور ان دونوں میں جو ہے اگر آپ موویس وگرہ دیکھتے ہیں فلم وگرہ دیکھتے ہیں تو اس کا کیمرا جو ہے بہت چھوٹا سا ہے اور جو ہے آپ کو کافی مزہ دینے والا ہے وینو ایٹ سریز جو فیموس ہوئی ہے اس کے اپنے ڈیزائن کی وجہ سے اس کا وقت ڈیزائن دیکھے تو کافی کمان کا لگتا ہے اور اس کی کیمرا کی وجہ سے یہ فیموس ہوئی ہے کیونکہ ان دونوں کے اندر جو ہے یہ پرو پلس اور پرو کے اندر جو ہے دونوں کے اندر جو ہے میری سیری کون کا چپ سیٹ لگایا گیا ہے ان دونوں کے اندر کیمرا میں کوئی بھی فرق نہیں ہے مگر اس کے ڈیزائن میں آپ کو فرق مل جائے گا اس کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک رنگ جیسی چیز مل جاتی ہے صرف پرو کے اندر مگر پرو پلس کے اندر جو ہے کچھ اس طرح سے مل جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا ڈیزائن جو ہے پرو پلس کا یہ پرو سے کافی بہتر ہے اور انس کا جو مین ان دونوں کا مین کیمرا ہے وہ ہے ففٹی میگا پیکسل کا اور الٹرا مل جاتا ہے ہمیں ایٹ میگا پیکسل کا اور ان دونوں کا اگر آپ یہ دیکھیں اگر میں زوم کر کے دکھاؤں آپ کو یہ تیلی فورٹو تو کچھ اس طرح سے دیکھ جاتا ہے اور ان دونوں کا جو ہے وہ ٹو میگا پیکسل کا ہے الٹرا فورٹو اگر تھوڑا زیادہ ہوتا تو کافی اچھا ہوتا مگر اس کا ڈیزائن مجھے کافی اچھا لگا اور اس کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے ایک فلیش لائٹ تو دونوں کا جو ہے میری سلیکون کا چپ سیٹ لگائے گیا ہے اور ڈیزائن میں جو ہے تھوڑا سا فرق آپ کو دیکھ جاتا ہے کلرز کی وجہ سے تو ان دونوں کی ہم کیمرا سیٹنگ میں without بد Play اور پتہ باب آپ کو آپ کو مل کر جاتا ہے کلرز کی وجہ نے Here دیا کے ریاضا صرف پتہ بھائی اور سÜND�ہ اور س traitor کو مل کر سکتے ہیں اس میں بھائی اور کسٹ رہا کر سکتے ہیں اگر اس کے میں آپ کو مل جاتی ہ Past اور من 4YP 50FP ہے جو ہے ہمارے پاس یہ پرو پلس اور اگر اس میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی 4k کا آپشن ہے اور جو ہے 60fps ویڈیو کالٹی میں جو ہے دونوں میں ایک جیسا یہ کوئی بھی کمپرمائز نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو فوٹو مل جائے گی جس کے اندر کچھ اے آئی کا بھی دیا گیا ہے ایس ڈی آر ٹو بھی ہے پوٹریٹ بھی ہے پوٹریٹ کچھ اس طرح سے مل جائے گا اور مور میں جاتے ہیں تو مور میں جو ہے آپ کو یہ کچھ اور آپ کو بھی کچھ ٹیسٹنگ ویڈیوز یا آپ پکچرز ویگرر دیتا ہوں اور پھر دیکھیں کس کا کیا ریزلٹ ہے آرہیٹ دوستو یہ میں نے کچھ اس کے سیمپلز دیئے ہیں جو ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہے یہ میں نے لیا ہے یہ پوٹریٹ کے ساتھ پوٹریٹ کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ پرو پلس اور یہ ہمارے پاس پرو تو ان دونوں میں جو ہے یہ کچھ ریفرنس مل جائے گا یہ پوٹریٹ کے دونوں کے ریزلٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں نے پوٹریٹ سے پکچر لئی ہے یہ پرو کے اندر جو ہے تھوڑا سا اچھا دکھا رہا ہے پرو پلس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک تصفیر جیسا ہے کوئی پورٹریٹ کا افیکٹ نہیں دیا ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک الٹرا سے لئی ہے یہ کافی بڑی جگہ ہے اگر آپ زوم بھی کریں تو کچھ اس طرح سے دیکھے گا اس کے بعد بھی میں نے اسے تھوڑا سا زوم کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے مزید زوم کیا ہے اور اس کے بعد میں نے آج لائک کا ٹوئنٹی ایکس تک لے کے گئے ہوں تو کچھ اس طرح سے اس کا ریزلٹ آ رہا ہے تو پرو کا جو ہے تھوڑا سا یہاں پہ یہ پکسلیٹ کر دیا ہے اور اس نے یہاں پہ پھر بھی جو ہے پکسلیٹ نہیں کیا ہے کافی اچھی یہ پکچر لگ رہی ہے کہ یہ پڑا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک بیک کیمرا سے الٹرا پکچر لی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ریزلٹ آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اس نے جو ہے فیس کو وائٹ کر دیا ہے بلڑ کر دیا اور اس نے جو ہے جیسا ہے ویسی دکھایا ہے گرینو ایٹ پرو پلس کے اندر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا سالفی کیمرا میں کہ آپ اسے مزید زوم کر سکتے ہیں ایک الٹرا ہوتا ہے ایک زوم کرتا ہے اور اس کے بعد بھی ایک اپشن آتا ہے مطلب پرو کے اندر یہ اپشن نہیں ہے اس کے اندر آپ کو یہ وزت ملے گا دونوں کا یہ الٹرا ہے اس کے بعد میں نے زوم کیا ہے تو کچھ اس طرح سے ملے گا اس کے بعد یہ دونوں کا جو ہے یہ میں نے یہ پورٹریٹ سے لیا ہے سالفی تو کچھ ان دونوں کا یہ ریزلٹ ہے میں نے یہ دونوں کی فرنٹ کیمرا سے میں نے ویڈیو منا شروع کی اپنی تو کچھ اس طرح سے آپ کو ریزلٹ پلے گا یہاں پہ ابھی ہس چھوڑ ہے یہ ایک بڑا مال ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے آپ کو ریزلٹ جائے گا اور اگر میں کچھ رہا نہیں کرے گا تو آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا یہ میں سمتے ریزلٹ پتہ نہیں یہ شیک کر رہا ہے یا نہیں اس وقت یہ تو ریزلٹ دیکھے کے بعد ہی پھلا چلے گا یہ ایک ویڈیو میں نے بنایا شروع کی ہے میں کیمرا سے تو ان دونوں کا کچھ اس طرح سے ریزلٹ مل جائے گا یہ ابھی ہم بہت دور ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ زوم کر کے کیسا ریزلٹ مل سہتا ہے جو انڈی سیکس ہے جو انڈی سیون دونوں کا ایک جیسا ہے مزید زوم کر دے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے کافی سارے اس میں کلرز ہیں اور یہ پہلا ہے رینو ایڈ پرو جس کے اندر پروسیسر لگائے گیا ہے سناپ ڈرائگن سیون جن ون تو آنے والے وقتوں میں بھی کافی سارے فونس کے اندر یہ ضرور آئے گا تو کل کی ویڈیو کیلئے انتظار ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرلیں میری آر ویڈیو جو ہے چینل پر جا کے آپ بیل آئکن کو پریس کرنے کل جیسی ویڈیو آئے شاومی کی تو آپ کو بھی جا سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے خیر رکھے گا اللہ حافظ موسیقی